خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلطین کی دوسری کتاب اس کا پہلا باب اور اخیاب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا اکسیا اس جھل ملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا سو اس نے کاسیدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کی دیوتا بالزبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں لیکن خداوند کے فرشتہ نے ایلیہ تشبی سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے کاسیدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کی دیوتا بالزبوب سے پوچھنے چلے ہو اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑا ہے وہ ترنے نہ پائے گا بلکہ تو ضرور ہی مرے گا سو ایلیہ روانہ ہوا اور وہ کاسید اس کے پاس لوٹ آئے سو اس نے ان سے پوچھا تم لوٹ کیوں آئے انہوں نے اس سے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خداوند یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تو اکرون کی دیوتا بال ضبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو جڑا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہیں انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبیح ہے تب بادشاہ نے پچاس سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا سو وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹا ہے اس نے اس سے کہا اے مرد خدا بادشاہ نے کہا ہے تو اترا ایلیا نے اس پچاس کے سردار کو جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہوئی اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے دوبارہ پچاس سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے مرد خدا بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اترا ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے تیسرے پچاس سپاہیوں کے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت بھیجا اور پچاس سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر شڑ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا میری جان اور ان سپاہیوں کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گرا بہا ہو دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور پچاس پچاس سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا سو اب میری جان تیری نظر میں گرا بہا ہو تب خدا مند کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ پادشاہ کے پاس نیچے جا اس سے نہ ڈر تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ نیچے گیا اور اس سے کہا خدا مند یوں فرماتا ہے کہ تُو نے جو اگرون کے دیوتا بالزبوب سے پوچھنے کو لوگ پھیجے ہیں تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تُو دریافت کر سکے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا سو وہ خدا مند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے شاہِ یہودہ یہورام بن یہوسفت کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور اخسیہ کے اور کام جو اس نے کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں آمین